ہم سب کے لئے انہوں سوابات بھی کی بات ہے موسیقی 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 بہت بہت دھنیوات شدہی کا آپ نے آج کے اس سو آوشر پر ماننیا مکہ منتری جی کا آپ نے ہاردک شواغت اور ابھیوادن کیا آپ سب ہی شمانی جنوں کا بہت بہت ہاردک شواغت اور ابھیوادن کرتا ہوں آج کے اس سو آوشر پر میں اسی نگر بیدان سوا کی طرف سے ماننیا مکہ منتری جی کا میں یہاں کے اپنے جلے کے جلہ دیکھ سے آدھنیا سریمان سمپت سنگھ راوز جی سے میرا آگرہ رہے گا کہ کرپیاں آئے اور آج ہم سب کے سامنے اپنا سواگت خود بھردن رکھنے کی کرپات رہیں گے آدھنیا سمپت سنگھ راوز جی بارات مطا کی بارات مطا کی آج تاسیق سنگر میں جن آسرباد ریلی کے ردباتن ستر میں اپنے بیچ میں ہم سب کے یسوسی یکی منتری ہم سب کے پرمادنیا کشکار سنگھاں می جی ہم سب کے بیچ میں پردیس کے یسوسی پردیس حدیخ اور ہم سب کے آدھنیا آجنیا مدن کوسک جی ہم سب کے بیچ میں سنگر بیدان سوا کے بیدہ اور کیابلن منتری ڈاکٹر ڈانسنگز آگا جی ہم سب کے بیچ میں مہارا جی مہارا جی مہارا جی جلہ پنچاک کی ادوی اکشل اور منج پر اپس ستے سبی برشت سرشتے باتے جنتا پارٹی کے کارے کرتا اور اس جناسات بار دینے میں اپنا آسید بات دینے ہم سب کے بیچ میں اپس ستے ہیں میری مات رسکتے اور میری شمانی جنتا کہ ہم سب کے لئے تو ہم سبا کیچی بات ہے کہ آج ہم سب کے بیچ میں ہاں دینے ہیں پردیش کے یسوسی مکہ منتری ہم سب کے بیچ میں اپنا اوڈگوزن کنے اور آپ سب کا آسید بات لینے ہم سب کے بیچ میں پہنچے ہیں مہردے کی گہرسیوں اور کملش اور بدون کو شاکشی مان کر پاتھنا کر کے آپ سب کی کسل چھین کے لئے اور شرکار کے وہ عبود پرد جنینے کے لئے ان کو دھنیا بات کرتا ہوں کہ ہم سب کے لئے انہوں سوہبادی کی بات ہے کہ آج پردیش عدیش بھا کی جنتا پارٹی آج مدن کوشک جی ہم سب کے بیچ میں اپنا آسید بات دینے آئے ہیں میں ان کو بھی سنگر کی جنتا کی اور سے ان کا ہار بھی تاہیی لنگن اور گنگن کرتا ہوں اور آپ سب کا آدھار دیکھ کرتے ہوئے اپنی بھائی کو برام دیتا ہوں میرے ساتھ آپ سب لوگ ایک بار نعرہ لگائیں گے ویسے تو کافی گرمی ہو گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میری ماتائیں بہنیں کافی سمیہ سے صبح دس بجے سے سائد آپ لوگ آیا ہوں گے لیکن بہت زیادہ ساری باتیں بیچ میں آئی گئی ہیں میں بہت لمبا نہیں بولوں گا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مریندر بودی زندہ واد مریندر بودی زندہ واد بھارتی زمتہ پارٹی زندہ واد جن آشرباد ریلی جو آج آپ سب کے مد سے پورے پردیس میں جس کو لے کر ہم سب لوگ جائیں گے اس کے آج پرثن دیواز پر ہم سب کے بیچ میں ابھی جن کا آپ لوگوں نے بودن سنا بھارتی زندہ پارٹی کے ہمارے یسوسری پردیس ادھے جو پورے میں اتراخن سرکار میں کہنے میں ملکی رہے ہیں آدھنی مدن کوشک جی اور اس چھیتر کے لوگ پریاں بیدھائیت اور اتراخن سرکار میں جو آپ بھلی بھاتی جانتے ہیں اور آپ سب کے بیچ میں سے جنہوں نے اپنا راجنیتی جیوہ نحاں سے شروع کیا یعنی کہ ایک چھاتر نیتا کے روپ میں ایک سکچک کے روپ میں ایک بیدھائیت کے روپ میں لنبو سمیہ سے کام کر رہے ہیں میں تیس سال ہو گئے ہمکو کچھ بیسا لگوہ چالیس سال سے راجنیتی چھتر میں کام کر رہے ہیں بڑے بھائی آدھنی ناکٹر حرق سنگھ راوٹ جی بھارتی جانتہ پارٹی کے جلہ جرچ بھائی سمپر سنگھ راوٹ جی ہمارے یوہ بیدھائیت میرے چھوٹے بھائی دو پریہاک سے بیدھائیت بھائیت دنودھ کنداری جی ہمارے مہراج جی لانچڈاؤن سے بیدھائیت آگرین ڈلیک سنگھ راوٹ جی پوری کے لوگ پریہ بیدھائیت بھائی نکیس کولی جی رد پریہاک کے لوگ پریہ بیدھائیت آگرین بھارت سنگھ چودری جی ہمارے جلہ اجرچ رد پریہاک آگرین گنے سنگھال جی اجرچ راڈی سہکاری سنگھ ماتور سنگھ جی اور دن کی پوری ٹیم آج یوہ مرچہ کی لگاتار یہاں پر شکری رہی ایسے میرے چھوٹے بھائی پردیش اجرچ یوہ مرچہ کندل اٹوال جی جلہ پنچہ اجرچ پوری سانتی دی جی جلہ پنچہ اجرچ رد پریہاڑ ہماری بہن جی پردیش مہمتریوں سوزت آج کی ریلی کے بھائی کندلیب جی گوشے وائی کے اجرچ آدھنی بڑے بھائی راجمیر انتھوال جی نگر پالی کا اجرچ اور ہی ہمارے بینام بھائی یوہ مرچہ کے پردیش مہمتری بھائی حرجیب جی اور منچ پر اپسٹی ہمارے سبھی تدادیکاری گم اس سبھا میں اپسٹی بہت بڑی سنکھے میں میری ماتائیں بہنیں میرے نوجوان ساتھیوں بڑے بزرگوں اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے سبھی بھائیوں اور بہنوں پترکار مطروں اور چھائکار بندوں سب سے پہلے تو میں آج جیسے ہم لوگ سری نگر میں آئے اور جس پرکار کا دریس جس پرکار کا اچھا جس پرکار کا اچھنے اور آسر بات جس کو لینے کے لئے ہم سب لوگ آپ کے بیچ میں آئے آپ نے جس اچھا سے اور جتنے جو سے آج ہم لوگوں کا عبیم اندن کیا ہے سواگت کیا ہے میں اپنے ہردے کی گہرائیوں سے آپ سب کا عبیم اندن کرنا چاہتا ہوں سری نگر کی بھونی کے بارے میں بڑے بستار سے بڑے بھائی آدمی حرکسنگ راوت جی نے بتایا یہ بھونی واسطوں میں ایک عبید بھونی ہے جس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے اور ڈاکٹر ڈھنسنگ آورت جی نے بتایا کہ یہاں پر کس تیزی سے بکاس ہوا ہے کتنی تیزی سے یہاں پر کام ہوئے ہیں بڑے بڑے سنستان آج یہاں پر کھل رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر جب سے موڈی سرکار آئی ہے موڈی پارٹ ون موڈی پارٹ ٹو دیکھیں اس سے پہلے بھی دیش کے اندر سرکاریں تھیں اس ہندوستان کے اندر آج آپ بھارت کے اندر اس نے ستر سالوں میں اگر ہم اس ستر سالوں کی بات کریں تو پچپن سے ساٹھ برسوں تک لگاکار اس دیش کے اندر ایک پارٹی کا ساسن رہا ہے اور ایک پارٹی کا ساسن اور ایک پریوار کا ساسن رہا ہے کبھی بھی دیش کے ساتھ کبھی نیائے کی بات نہیں ہوئی ہے کبھی گریب کی گریبی دور کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے کبھی اسکچہ کو سکچہ میں بدلنے کی بات نہیں ہوئی ہے بات ہوئی ہے تو دیش کے اندر کیول اور کل تشٹی کرن کی بات ہوئی ہے کیول تشٹی کرن کیول ایسا کام جو کل سمجھوکہ کرنے کا کام ہوئا ہے دیش کے ساتھ دیش کی جمتہ کے ساتھ دیش کی اسکچہ کے ساتھ دیش کی گریبی کے ساتھ لگاتا سمجھوکہ پر سمجھوکہ کرنے کا کام ہوئا ہے دیش کے اندر اگر بکاس کی بات ہوئی ہے تو دیش کے اندر دوہزار چاوڑے میں جب سے موڑی جی کی سرکار بنی ہے ان کے نتیت میں جو ہے لگاتا دیش میں بکاس کی گنگا آگے گڑی ہے بکاس کا پہیا آگے بڑا ہے آپ دیکھ رہے ہوئے بہت دور جانے کی بڑی رکھ نہیں ہے پرتکشن کن ترمانم آپ دیکھئے یہ سری نگر سے جب آپ بہرہ دن کی طرف جاتے ہیں ریسی کےس کی طرف جاتے ہیں یا یہاں سے حضور پریاد کی طرف جاتے ہیں تو یہ روڈ کیسی ہوا کرتی تھی حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ روڈ کا کام چل رہا ہے ریل کا کام چل رہا ہے پریشانیہ بھی ہو رہی ہیں جب بکاس آگے بڑھتا ہے بکاس ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیہ آتی ہیں بہت ساری سمجھائیں کھڑی ہوتی ہیں ابھی ہم دوبارے برسات کے سمیں برسات کے سمیں میں کہیں پر جہاں نئی روڈ بن رہی ہے روڈ نیچے کھسن جا رہی ہے ملوہ روڈے پر آ جا رہا ہے روڈ کی روڈ پوری کی پوری کہیں نکل جا رہی ہے دوس کلن ہو جا رہا ہے لیکن بکاس پھر بھی تھنے والی چیز نہیں ہے ایک بار بن جائے گی تو اس کا ہی روڈ سے بن جائے گی میں موڈی جی کا دھنے والد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو آل ویڈر روڈ یہاں پر دی ہے یہاں پر ریشی کے سے کھنو پریاد ریلوے لائن جو ایک سے پچیس کلومیٹر کی ہے یہ بھوتوں نے بہت سیتی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پہاڑ کے اندر بھی ریل جائے گی اس ریل کو پہنچانے کا کوئی کام کر رہا ہے تو دیش کے پدھان منطری پیرن موڈی جی کر رہے ہیں آج ہماری بہنوں کو اجولہ گیس کی جنہوں نے چولہ چھوٹے چھوٹے کبھی آنکھوں میں سے پانی نکلتا تھا کبھی پیٹ کی بیماری کبھی ساس کی بیماری کبھی آتوں کی بیماری کبھی پھپنوں کی بیماری کبھی کلیجے کی بیماری دنیا بھر کی بیماریاں ان کو یہ جاتی تھی اس بیماری سے نجات بڑھانے کا کام کسی نے کیا ہے تو بھارت ماں کے لال نرلو بھائی موڈی نے کیا ہے ایسی بہت ساری ویوزنائیں ہیں جن کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں چاہے وہ جنہن یوزنہ ہو چاہے آج پیزان منطری آواز یوزنہ ہو چاہے سوچ بھارت کا بھیان ہو چاہے ہم آئشمان بھارت یوزنہ کی بات کریں ساری کی ساری یوزنائیں سیدھے سیدھے ہمارے دیس کی جو گریب جنتہ جو کمیشن کھوری کے چکر میں جو پیسہ دلی سے چلتا تھا وہ دس روپیہ اگر سو روپیہ چلتا تھا تو دس روپیہ پہنچتا تھا اس پیسے کو سیدھے سیدھے بینک کے خاتوں کے دوارا ڈی بی ٹی کے مادیم سے سیدھے ان کے خاتوں میں بھیجنے کا کام کسی نے کیا ہے تو میرے موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے انہی کے پچھنوں پر چلتے ہوئے ہماری سرکار میں بھی کچھ سنکل بھلویا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ پردیس کے اندر ہمارا پردیس ایک یوہ پردیس ہے جس کو اکیس سال ہونے والے ہیں بنے ہوئے اکیس سال ہو رہے ہیں ابھی نو مومبر کو اکیس سال پورے ہو جائیں گے تو میں نے کہا ہے ہمارے سبی لوگوں نے کہا ہے ہمارے منتری منتل کے لوگوں نے کہا ہے ہم لوگوں نے تائے کیا ہے پارٹی سنگھن کے لوگوں نے تائے کیا ہے کہ ہم پردیس کے اندر تین چیزوں کو فوکس کریں گے پہلا ہم نے کہا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے سامنے سمسیہ آتی ہے اس سمسیہ کا ہم سرلی کرنے کریں گے یعنی کہ اگر کوئی کتن سمسیہ بھی ہمارے سامنے ہے کوئی ایسا نسے ہے جو ہو بھی نہیں سکتا لیکن وہ اسندہ نہ ہو تو ہم اس کا سرلی کرنے کریں گے اور جب اس سمسیہ ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس سمسیہ کا سمادان کریں گے اس کا راستہ نکالیں گے اگر کوئی سمسیہ ہمارے سامنے آگئی ہے تو پہلے اس کا سرلی کرنے کریں گے پھر اس کا سمادان کریں گے اور تیسے نمبر پر یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد یعنی کہ اگر سمسیہ آئی ہے اس کا ہم نے سرلی کرنے پر مان لیا کہ بھئیہ اپلیکیشن آئی ہے کہہ دیا اس میں لگ دیا ہے ریجٹ اب یہ ہو نہیں سکتا ہے ایسا نہیں اس کا راستہ نکال کر سرلی کرنے کر کے سمادان کر کے تیسے نمبر پر اس کا نشتارن کریں گے یہ ہم نے تیگیا ہے اسی پرکار سے جو ہمارے ادھیکاری گھنے لگاتار بیچ میں باتیں آتی تھی کہ ادھیکاری گھنے ہماری سنتی نہیں سنتی نہیں ہے سنوائی نہیں ہوتی ہے جنتا کی سنوائی نہیں ہوتی ہے ہمارے جن پرکنیوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس کو لے کر ہم نے اوپر سے لے کے نیچے تک پہلے بیچ میں کرونا کے سمجھ میں ہمارے تیسل دیوس بند ہو گئے تھے تیسل دیوس کی پرکریہ کو کنہ پرہ رہند کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی کام ہمارے سب سے نچ لے کر آئی اگر پٹواری کوئی کام کر سکتے ہیں پٹواری صاحب کوئی کام کر سکتے ہیں تو پٹواری صاحب کا کام تیسل دار کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تیسل دار کا کوئی کام ہے وہ کام ہمارے جلہ بھی کر رہی کے پاس نہیں جانا چاہیے سے ججلے کی کام ہسکتے ہیں وہ کام ہمارے یہاں سرکار میں نہیں آنے چاہیے اب اگر تم جذلے کام جس کی تو اس کا سامان نہیں ہو رہا ہے انہیں سرل سے ہشوم سے بھی جانتابی پستہ نہیں ہو رہا تو میں نے کہا ہے میں اس کا اتر دار گرے پتک کرنگیا ہماری سرکار اگر اس کا اتراوی تک کرے گی اس سکا دار گرے پتک کرے گی ہمارا پریاس ہے کہ ہماری دور درات کی رہنے والی ماتائیں بہنیں بڑے بجورد ہمارے نوجوان ساتھی وہ اگر کسی کام کے لیے بھی اپنے سرکاری کارے لوگ جاتے ہیں تو ان کو دس سے لے کر بہرہ بجے کے بینچ میں سارے سرکاری عدیقاری اپنے دکتر پر بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے ہیں ان کو دکتروں پر ملنے چاہیے ہیں تو ان کی سمسیہوں کا سمادھان کریں گے اس پرکار کا ہم لوگوں نے آدھائی چاری کیا ہوا ہے بہت ساری یوزنائیں ہم نے نوجوانوں کے چھتر میں شروع کی ہے پہلے دن کی کیبنیٹ میں ہم سب لوگوں نے تائی کیا ہے کہ ہم 22 سے 24 جو ہمارے یہاں پر سرکاری پدھ رکھت ہیں ان سرکاری پدھوں پر بھرتی کی پرکلیات شروع کریں گے ہم نے کہا ہم بھرتی کی پرکلیات شروع کریں گے تو لوگوں نے پرسنچن میں کھڑا کیا کہ ساتھ مہنے میں آٹھ مہنے میں چھ مہنے میں کیسے 22000 24000 بھرتیاں ہو جائیں گی ہم نے کہا ہمارے اندر اچھا سکتی ہے ہم ٹام کرنا چاہتے ہیں اور پندرہ اگست سے سرکاری بھرتیاں نکل نہیں کر رہے ہیں لگاتار نکل رہی ہیں اس کی شروعات ہو گئی ہے آنے والے سمیں میں یہ سارے کے سارے پڑھ بھرے جائیں گے پھر چار ڈام یاترہ بندے ہم نے بڑا پریاس کیا ہے مہاراک بھی اور ہم نے کل بھی رات کے پر میٹنگ کریں اس کے سمجھ میں ہمارے دھن سنگی لگاتار اس کے لئے کہتے ہیں ڈاکٹر ہرک سنگھ آوٹ جی کہتے ہیں ہمارے پردیش ادیر بھی کہتے ہیں سارے لوگ ہمارے چھوٹر کے بدایاں چاہے گنوٹ جی ہوں چاہے ہمارے مہاراک جی ہوں چاہے موپیز بھائی ہوں سب ہمارے شیطر کے رہنے والے سب لگاتار یہ چنٹہ بیٹھ کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی چنٹہ ہے کہ چار ڈام یاترہ نہیں ہونے کے قارن سے ہمارا جنگ جیوان کس پرکار سے پروہائی ہو رہا ہے کتنی سمجھے ہو رہی ہیں ہم لگاتار پہل بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بااد بھی یاترہ شروع نہیں ہوئی ہے ہم دھوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس اس کا راستہ نکلے سرکار اس کے لئے پریاست رہے ہیں لیکن اسی بیچ میں ہم نے کہا کہ جب یہ یاترہ نہیں چل پا رہے ہیں چار ڈام یاترہ ڈام سے جڑے ہوئے پریوہان سے جڑے ہوئے ہمارے سانسکرٹک ہیتروں میں جڑے ہوئے راکٹن سے جڑے ہوئے جو لوگ بھی اس یاترہ سے ہوتے ہیں اپنا گھردوار چلاتے ہیں تو ہم نے کہا سرکار ڈام کے سیوڈی کے روپ میں یعنی کہ سازیدار کے روپ میں ہم کا جو سیوڈ کر سکتے ہم کریں گے ہم نے دو سا کرو روپے کا ایک ٹیکیس دیا ہے جو ڈی بی ٹی کے مادیم سے ان کے سب خاتم میں جائے گا میں آج دیکھ رہا تھا ہمارے کچھ پردی پرچ کے مطر ہیں جو میں نے اپنے سمیہ میں تو کبھی کوئی کام کیا نہیں اب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں سا کیا پرسل چندے کھڑا کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے سرکار گھوشنائیں کر رہی ہے یہ کہاں سے پیسہ لائیں گے میں کہنا چاہتا ہوں ان سے ہم نے جتنی بھی گھوشنائیں کریں ہیں اور میں آج بھی جو یہاں گھوشنہ کروں گا ساری گھوشنوں کے ساسنہ دیس نکلیں گے ساری دھراتل پر آئیں گی اور جو ہم نے چار دھام یاکترہ کا دو سو کروڑے کا پیکیج دیا ہے اس پیکیج میں ابھی تک بارہ تیرہ ہجام لوگ لاغانی تو چکے ان کے بینک خاتوں میں پیسہ چلا گیا ہے ڈی بی ٹی کے پیسہ آجا ہوگا اسی پرکار سے ہم نے ابھی آدھی اوٹا کے چھتر میں جو ہماری بہنیں کام کرتی ہیں ان بہنوں کے لئے جو ہمارے گرام سنوٹر ہیں سوائم سایتہ سمو ہیں کلسٹر کے مادیم سے چونکہ وہ روزدار کرتی ہیں کہیں پر کوئی پرساد بنانے کا کام کرتی ہیں کوئی کنڈی بنانے کا کام کرتی ہیں کوئی اچار بنانے کا کام کرتی ہیں کوئی مسالہ بنانے کا کام کرتی ہیں کوئی بکری پالنے کا کام کرتی ہیں کوئی بھیر پالنے کا کام کرتی ہیں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے سوائم سایتہ سمو کے مادیم سے کام کرتی ہے اس میں مائلہ منگل اور یہ وہ کنڈی دل کے لوگ بھی ہیں ان سبی کو ہم نے ایک سو انیس کورو روپے کا پیکس دیا ہے جس میں پانچ لاکھ روپے پک کا بیاج دینا رین کے بیاج دینے کا بھی جو ہے اس میں ہم نے بیاج دیا ہے جس میں ہماری آسا بہن ہے ہمارے ٹیکنیسین ہیں ہمارے ہمارے ٹھارما سسٹ ہیں چکسیا کے چھتر میں کام کرنے والے چکسیاں ان سبی کو ملا کر دو سو پانچ کل روپے کا ایک ٹیکس دیا ہے آسا بہنے کے لئے ہم نے اس میں ٹیبلٹ کی بھی بیاج دیا ہے آگلے پانچ مہنے تک دو دو ہزار روپے بھی بیاج دیا ہے ان کی سمجھ سپر پردیس کے اندر سے آئی ہے کہ وہ ہمیں ماندے ملنا چاہیے ہم نے انتے ماندے کے بارے میں بچار کر رہے ہیں کہ آدھے ہم اسکر بھی کام کریں بہت سارے لوگوں نے اپنے پھارم نہیں مر پائے بہت ساری پریچھے ہیں سارے لوگوں نے ایک سال کی آئیو شیما بڑھائی ہے اسی پرکار سے جو ہمارے سوگل سروس کی تیاری کرتے ہیں لوگ سے وہ آئیو کی پرکشیاں انہیں بھاگ لیتے ہیں وہ پری پرکشیاں کا ایکزام پاس کریں گے تو ان کو پچاس ہزار روپے کی سہتہ آگے کی تیاری کے لیے سرکار کے بارہ بھی جائے گی یہ ہمیں پراؤن کر دیا ہے کسی پرکار سے فوج میں جانے والے جو انڈیا اور سی ڈی ایس میں جاتے ہیں انڈیا اور سی ڈی ایس میں جانے والوں کو لوگی وہ اپنا جو پری ایکزام پاس کرنے کے بعد آگے کی تیاری کے لیے ان کے گھر میں ان کے سنسادن نہیں ہے ماتا پتا کے پاس اتنی بہوستہ نہیں ہے ان کی بہوستہ بھی سرکار کرنے جا رہی ہے جو ہمارے ایسے بچے جو آنات ہو گئے ہیں جن کے پریوار سے کمانے والا ہے کوئی بھی ماں یا پتا میں سے کوئی بھی دیا اس طوراں ان کا دھیانت ہو گیا ہے جو ہمارے جو ہمارے جو ایسے بہنے والا ہے جو ہمارے جو ایسے ایسی بہنیں جو ماں کو اور بچے کو اس میں ہم نے اس کیٹ کے مادیم سے وہ مہا لکھشمی کیٹ کے مادیم سے ان کو ہم نے دینے کے لئے کیوزنہ بنائی ہے مہا لکھشمی کیٹ ہے اس میں پچاس ہزار بہنے کو اس میں سیدھے سیدھے لادارتی کے لئے دینے کا کام کریں گے میں جانتا ہوں آپ سب لوگوں میں سے چونکہ شریمگر سے بڑا پرانا ناتا رہا ہے پہلے بھی میں لگ بڑیس سالوں سے لگاتا یہاں آتا رہا ہوں یہ ہمارچہ کے دوران دیں کافی بڑی ریلی یہاں پر ہوئی تھی اس میں بھی میں آیا تھا شریمگر کی دھرتی سے بڑا دلاؤں محسوس کرتا ہوں جیسا ہمارے پردیس عدیق جی کہہ رہا تھے راستوں میں میں آج اوید ہوں آپ سب لوگوں کو دیکھ جیسے ہم لوگ وہاں سے شرکوٹ سے کھلی پیٹ سے جیسے ہی چلے ہیں تو راستے بھر جس پرکار سے آپ لوگوں نے روڑوں میں کھڑے ہو کر جس پرکار سے اویدن کیا ہے جس پرکار سے اس میں پردانا یہ کھٹنگا میں دکھائی دیکھتا ہے اور اسی پرکار کا ملعارہ آپ سب کے بیچ میں دکھا اور بہت سارے کارگرام میں میں کہا ہوں اس پرکار کا کارگرام عدود تھا اس پرکار آپ سب کا اچھا آپ سب کا اس نے دیکھتا ہی بنتا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں اتنی گرم اتنی گرمی میں میں آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم واسطہ میں ہم سب لوگ آپ کے رینی ہو گئے اور اس رینی سے کیسے جیسے دنسنگی نے کہا ہے یہاں پر چونکہ اس چھتر میں بہت سارے سنسطان پہلے سے کھلے ہوئے ہیں بہت سارے سکسیا کے سنسطان ابھی جو ہمارا پیچھے ڈیم بنا ہوا ڈیم کے کرانے کرارے پانچ کلومیٹر ڈرائیب کا بننے والا ہے نائی ٹی جو پورے ہمارے اس چھتر سے لے کر بہار کے لوگوں کو بھی ان کے سکسے کے لئے کام آئے گی اس میں نوشہ کروڑ روپے کا بجٹ سکریت ہوا ہے وہ آپ کے لئے ایک پورے بھارت کا اتنا بڑا سنسطان کھلنا اپنے آپ کو بہارت کی بات ہے میں اس کے لئے مکیسی کو ہمارے بنات جی کو اور بھارت سرکار کہ اس اسی پلان منتری مریندر مودی جی کا دھنے والا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھارت 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 سنسطان یہاہ پر کھولا ہے ابھی جیسا ڈاکٹر حرق جی نے کہا میں بھی ایکس تہمک کا بیٹا ہوں میں مودی جی کا اس لئے بھی جنہوں نے بہت لندے سمیں سے چالیس سال سے ہم نے کچھ کام کیا ہے جیسے جو ہماری دوائیں ان کی پہلے پینسن چال ہزار ہوتے ہوتی تھی ہماری سرکار میں اس کو پہلے پھر آٹھ ہزار کیا اور اس بار ہم نے اس کو دس ہزار ہوتے ان کی پینسن کر دیا ہے ان کے پر صحیح پروار کے ان کے پریجنوں میں سے ان کے آسرتوں میں سے ہم نے ان کو نوپنی دونے کا اکرابان کیا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کروڑا کال چل رہا ہے کروڑا ابھی سماک نہیں ہوا ہے اس کے کارلوں سے ہم کو بڑی پیڑا ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی کروڑا ہے لیکن سری نگر کی بھرتی یہ ایسے لوگوں کی بھرتی ہے جو سوہ بھاہو سے بھرے ہوئے ہیں جن کے اندر جن کا ہردہ بڑا ہے ہم نے دیکھا کہ جس سمیہ میں یہاں پر آفدہ آئی تھی اس سمیہ آفدہ کے سمیہ میں آپ لوگوں نے کس پرکار سے باہر کے لوگوں کو یہاں پر سوگالو آئے تھے جو اس یادہ میں پھنچ گئے تھے جو دوبی آفدہ کے سمیہ میں ہمیں گھروں تک نہیں پہنچ گا رہے ہو ان کو گھرے تک پہنچانے کا کام بھی کسی نے کیا ہے تو آپ سب نے وہ نہیں کیا ہے تو آج کے اس اوسر پر جیسا کی ہمارے ڈانسنگ نے کہا ہے کہ اس کو شری نگر کو شری نگر کو چونکہ یہاں بڑی ضرورت ہے بہت سارا اتنا سارا یہ میں نے جو ابھی لگ بہت دو مہنے ہونے جا رہے ہیں مجھے کل مکھی منتری بنے ہوئے مکھی سیوک کے روپ میں کام کرتے ہوئے اس میں ساٹھ دروں میں ایک سو بیس سے زیادہ جو کام ہوئے اور سالے چار سالوں میں ہوئے ہیں وہ سب ملا کر بہت سارے ہیں میں آپ کے سامنے بولوں گا کہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے لیکن بس میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں جتنی بھی گھوٹرائیں ہیں پچھلے سالے چار سالوں میں ہوئے ہیں ایک ایک گھوٹرائیں ہوں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ پہلے کی سرکاروں میں کیوں گھوٹرائیں ہوتی جی اور گھوٹرائیں تبھی درہترے پر نہیں آتی جی ہماری سرکار میں جو بھی گھوٹرائیں ہوگی دراتل پر ہوتے گی اس کا ساسنا ریس نگلے گا اس میں جو ہے پینسے بھی پوری بیوستہ ہوگی جن کا سلامیاز ہوگا ان کا لوکار پر ہوگا آپ سب نے اتنی بڑی سنکھیا میں آپ سب آئے آپ سب ہی ماتوں بہنوں کا سب ہی میرے نوجوان ساتھیوں کا سب ہی بڑے بجرگوں کا پترکار مطروں کا چھائے کار بندیوں کا سب ہی کا دنیا بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سماب کرتا ہوں بہت بہت دنیا بات بہت 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 دنیا بات آدمیہ مکھمنٹری جی آپ نے یہ سوشی اوڈھوڈن ہم سب کے ساتھ میں نیدن کرتا ہوں کھرسو نمبل کے پردان مہیا مرچہ بھیکس کھرسو نمبل اور ہم سوچی مرچہ میڈیا پردھاری اور مہامن تلیل سے ابھی سبھی لوگ بہتے رہیں گے کہ آئے اور مانے مکھمنٹری جو کا اس مبالہ کے مادیان سے سواغت کرنے کی کرپا کریں گے سبھی اپنا اسطحان چھوڑیں گی نہیں کرپا بہتے رہیں گے کرپا سبھی لوگ بہتے رہیں آج یہ بھارتی جنگتہ پارٹی پریوار میں ہمارے سرکنوں کارکرتا آج جو سمبیت ہونے والے ہیں مانے مکھمنٹری آجنیا توسکر سنگھ ڈھانی جی اور اپنے اسسو سویں پردیش اڈھیکشو شریمان مدن کوشید جی کے کرکنوں کے دوارے ہونا ہے ان سبھی کا بہت بہت دہنے بات میں مردن کرتا ہوں سوہنگ سنگلی جی کے نترٹے میں جو لوگ آئے ہیں ہن کا میں نمیدن کرنا چاہاں گا ستیا سنگلیال جی کا دنیش سنگلال جی کا بجیل سنگلال جی کا مہرواان سنگلی کا ترین سنگلی کا سنگلی کا سنگلی کا رنجل سنگلی کا راڑاندر موسیقی